کتاب الحج بالوجوب وهو فریضت محکمت ثبتت فرضیتها بالکتاب وهو قوله تعالی وللہ علی الناس حج البیت آیا کتاب الحج آج ہم کتاب الحج شروع کریں گے بھئی یاد رکھئے حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا حج اور حج حا کے فتحہ اور حا کے کسرہ دونوں کے ساتھ یہ لفظ پڑھا جاتا ہے بھئی حج اور حج اور اس کا معنی ہے عربی زبان میں مطلقا کسی چیز کا ارادہ کرنا جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ حج جو ہے مطلقا ارادے کا نام نہیں ہے بلکہ کسی شائع عظیم کا ارادہ کرنا یہ حج کہلاتا ہے بھئی مانا سمجھ میں آیا حج کا بھئی بعض علماء کیا فرماتے ہیں حج کا معنی ہے ارادہ کرنا مطلقا ارادہ کرنا کسی چیز کا چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج کا معنی جو ہے وہ شائع عظیم کا ارادہ کرنا ہے یعنی کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا کسی چھوٹی چیز کا ارادہ کیا جائے اس کو حج نہیں کہا جاتا بھئی یہ تو عربی زبان کے اعتبار سے لفظ حج کا معنی ہوا اسطلاح شریعت کے اندر حج حج کی تاریخ یہ ہے بھئی الحج ہوا زیارت الحج ہوا زیارت مکان مخصوص الحج ہوا زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص فی زمن مخصوص بی فعل مخصوص جی تاریخ لکھ لی بھئی الحج ہوا زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بی فعل مخصوص کہ اسطلاح شریعت میں حج نام ہے ایک مخصوص جگہ کی زیارت کا یعنی وہ بیت اللہ اور عرفات وغیرہ جو ہیں اور فی زمن مخصوص مخصوص زمانے کے اندر یعنی وہ جو حج کے مہینے ہیں بھئی ان کے اندر اور بی فعل مخصوص مخصوص فعل کے ساتھ یعنی وہ جو تواف زیارت اور وقوف عرفات وغیرہ ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ ہے حج بھئی جبکہ باغ علماء نے حج کی یہ تعریف کی ہے باغ علماء نے حج کی یہ تعریف کی ہے الحج ہوا قصد البیتی قصد سواد کے ساتھ ہے ارادہ کرنا الحج ہوا قصد البیتی لِعَدَائِ رُقْنِ لِعَدَائِ رُقْنِ مِنْ اَرْكَانِ الدِّينِ لِعَدَائِ رُقْنِ مِنْ اَرْكَانِ الدِّينِ تو بعض علماء نے حج کی کیا تعریف کی وَقَصد البیتی لِعَدَائِ رُقْنِ مِنْ اَرْكَانِ الدِّينِ وہ بیت اللہ کا ارادہ کرنا لِعَدَائِ رُقْنِ مِنْ اَرْكَانِ الدِّينِ ارکانِ دین میں سے ایک رکن کو ادا کرنے کے لئے بھئی بات سمجھ میں آگئی ارکانِ دین یعنی نماز روزہ زکاة حج وغیرہ میں سے ایک ایک رکن یعنی جو حج ہے اس کی ادائیگی کے لئے بیت اللہ کا ارادہ کرنا یاد رکھئے حج جو ہے حج نو ہجری میں فرض ہوا بھئی نو ہجری میں جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ چھے ہجری میں فرض ہوا بعضوں نے سات ہجری کا قول کیا اور بعض نے آٹھ ہجری کا لکھا لیکن صحیح قول یہی ہے کہ حج نو ہجری میں نو ہجری میں فرض ہوا بھئی اب دیکھیں کتاب پر بھئی کتاب الحج یہ کتاب ہے حج کے بیان میں الحج واجب علی الاحرار البالغین العقلاء الاسحائی حج جو ہے واجب ہے علی الاحرار آزاد پر آزاد لوگوں پر البالغین جو بالغ ہوں العقلاء جو عقل والے ہوں الاسحائی جو تندرست ہوں بھئی احرار کی قید لگائی احرار کہ حج واجب ہے آزاد پر تو غلام نکل گئے بھئی غلام پر حج فرض نہیں بھئی اگر وہ اب حج ادا کر بھی لے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا وہ نفلی حج ہوگا لہذا آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد اور پھر اس کے پاس مال آ جائے یرحمت اللہ آزاد ہو جائے اور اللہ تعالی مال دے دیں تو پھر اس کو دوبارہ فرض حج کرنا پڑے گا بھئی تو دوسری قیدہ البالغین کے بالغ ہوں بھئی تو بالغ کے ذریعے نبالغ کو نکال دیا بھئی بچے پر بھی حج فرض نہیں ہے بھئی العقلاء عقلاء کی قید کے ذریعے مجنون کو نکال دیا بھئی مجنون پر بھی حج فرض نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے بھئی الاسخائی اسخہ جو تندرستوں بھئی تو اس کے ذریعے اپاہج وغیرہ کو نکال دیا بھئی مطن کے اندر یہ الاسخہ کی قید لگا دی بھئی یاد رکھیں یہ امام صاحب کے نزدیک ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ حج کے اندر اس شخص کا تندرست ہونا اور ٹھیک ہونا ضروری ہے بھئی پھر ہی حج واجب ہوگا اگر وہ معذور ہے اپاہج ہے تو پھر اس پر حج واجب نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اپاہج پر بھی کیا ہے حج فرض ہے بھئی حج فرض ہے تو کہتے ہیں الحج واجب على الاحرار البالغین العقلاء الاسخہ یہ حج جو ہے واجب ہے آزاد بالغ آقل اور تندرست لوگوں پر اِذَا قَدَرُوا عَلَى الْزَادِ وَالْرَاحِلَةِ جبکہ وہ قادر ہوں زاد اور راحلہ پر زاد ہے زاد زاد کہتے ہیں سامان سفر کو بھئی توشہ راستے میں کھانے پینے کا سامان ہے خرچہ وغیرہ جو ہے وہ ہے زاد بھئی اور راحلہ سواری بھئی سواری تو جب یہ آزاد ہو بالغ ہو عاقل ہو اور صحیح سلامت ہو جب یہ شخص قادر ہو کس پر زاد راہ پر بھی یعنی راستے کے خرچ وغیرہ اور خرچے پر بھی اور سواری پر بھی قادر ہو سواری اپنی ہونا ضروری نہیں ہے جس طریقے سے بھی ہو یعنی چاہے اپنی ہو چاہے کرایا پر لینے پر قادر ہو بھی تو اس پر حج فرض ہوگا فاضلاً عن المسکن وما لابد منہو وعن نفقت عیالی الاخین عودی اور اس حال میں کہ یہ زاد اور راخلہ جو ہیں یہ زائد ہونے چاہیے عن المسکن اس شخص کی رہائش سے بھی اس کے رہائش یعنی رہنے کی جگہ سے وما لابد منہو اور ان چیزوں سے جو ضروری ہیں یعنی ضروری سامان وغیرہ گھر کا جو ہے وعن نفقت عیالی اور اس کے جو گھر والوں کا نفقہ ہے الاخین عودی ہی اس کی واپسی کے وقت تک بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ زاد اور راخلہ جو ہیں یہ زائد ہونے چاہیے اس کی رہائش سے بھی اس کے جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں گھر پر ان سے بھی یہ زائد ہو اور اسی طرح اس کے گھر والوں کے لئے واپسی تک جو خرچہ وغیرہ ضرورت ہے اس سے زائد زاد اور راخلہ سمجھ میں آیا بھئی ان کو نکال کر تو پھر ان چیزوں کو نکال کر پھر اس کے پاس اگر اتنا خرچ ہے کہ حج کے لئے جا سکتا ہے سواری وغیرہ کا بندبست کر سکتا ہے تو اس شخص پر حج واجب ہوگا اور اگر اتنا نہیں ہے اس کے پاس تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے بھئی وقانت طریق و آمینہ اور راستہ بھی امن والا ہو بھئی راستہ بھی امن والا ہو آگے تفصیل بیان کریں گے بھئی کہ راستہ امن والا ہونا یہ نفس وجوب کی شرط ہے یا وجوب ادا کی بھئی وجوب ادا کی مثلا بھئی راستہ راستہ راستے میں دشمن کی فوجیں وغیرہ موجود ہیں گزرنے کی صورت نہیں ہے تو اس شخص پر ادا بھی واجب نہیں اگرچہ ذات اور راستہ پر قادر ہے لیکن راستہ امن والا نہیں یا اسی طرح راستے میں جو ہے کوئی ڈاکووں کا گروہ ہے بڑا مشہور ہے لوگ وہاں سے ڈھرتے ہیں گزرتے ہی نہیں ہیں تو راستہ امن والا نہ ہوا بھئی لہذا اس پر وجوب نہیں ہے بھئی آگے تفصیل آ رہی ہے بھئی کہتے ہیں آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَصَفَهُ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ فَرِضَةٌ مُحْكَمَةٌ سَبَتَتْ فَرْضِيَتُهَا بِالْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعْلَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ یہ جو آگے عبارت آ رہی ہے وَصَفَهُ بِالْوُجُوبِ یہ سارے عبارت جو آگے آ رہی ہے صاحبِ ہدایہ کی اس میں دو احتمال ہیں اس میں یہ بھی احتمال کہ یہ صاحبِ قدوری پر اعتراض کر رہے ہیں اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اعتراض مقصد نہیں ہے صرف ان کے قول کی تشریح کر رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اعتراض اگر ہو تو اعتراض یوں بنے گا کہ صاحبِ قدوری نے مطن کے اندر ذکر کیا الحج واجب حج کیا ہے واجب ہے تو صاحبِ ہدایہ آگے اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صاحبِ قدوری نے تو حج کو وجوب کے ساتھ موصوف کیا کہ حج واجب ہے حالانکہ حج تو فریضہ محکمہ ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے پکہ فرض ہے جو کس سے ثابت ہے کتاب اللہ سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِخِ جُلْبَيْتِ اور لوگوں پر اللہ کے لئے بیت اللہ کا حج فرض ہے سمجھنا ہے تو یہ اعتراض بھی ممکن ہے لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ صاحبِ ہدایہ جو ہیں وہ صاحبِ قدوری کے قول کی شرعہ کر رہے ہیں اور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وجوب سے واجب کا لفظ جو آیا واجب سے واجبِ استلاحی نہیں مراد جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے بلکہ واجب یہاں بمانے لازم کے ہے کس معنی میں ہے ہاں تو معنی الحج واجبن یعنی حج لازم ہے ضروری ہے اور لازم اور ضروری کے اندر تو فرض بھی آ جاتا ہے استلاحی فرض بھی اور استلاحی واجب بھی کیونکہ فرض بھی ضروری ہوتا ہے اور واجب بھی ضروری تو یہ صورت میں دونوں کو شامل ہوا بھئی تو کہتے ہیں وَصَفَهُ بِالْوُجُوبِ صاحبِ قدوری نے حج کو موصوف کیا وجوب کے ساتھ یعنی کہ یہ واجب ہے وَهُوَ فَرِيزَةٌ مُحْكَمَةٌ سَبْتَتْ فَرْضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ اور یہ فریضہ محکمہ ہے مضبوط فریضہ ہے پکا فریضہ ہے سبتت فرضیتُها بِالْكِتَابِ جس کا فرض ہونا ثابت ہے کتاب اللہ سے وَهُوَ قَوْلُهُ تَعْلَى اور وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کے لئے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج الْآیَةِ اِقْرَئِ الْآیَةَ آیت کو آپ پڑھ لیجئے یا الْآیَةُ معلومتُن کے آیت معلوم ہے وَلَا يَجِبُ فِي الْعُمُورِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً اور حج واجب نہیں ہوتا مگر عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ اور حج واجب نہیں ہوتا عمر بھر میں مگر ایک ہی مرتبہ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ لَهُ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام سے کہا گیا الْحَجُ فِي كُلِّ عَامِنْ أَمَّرَّةً وَاحِدَةً کہ حج جو ہے وہ ہر سال ہوگا یا ایک ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حج کی فرضیت بدلائی کے حج فرض ہے تو ایک شخص نے سوال کیا بھئی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا یا ایک ہی مرتبہ حضور علیہ السلام خاموش رہے پھر اس نے یہی سوال کیا پھر حضور علیہ السلام خاموش رہے پھر اس نے تیسی دفعہ یہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ ہے اور فرمانے لگے اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں اس نے کیا سوال کیا تھا اس شخص نے کیا ہر سال اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور تم میں اس کی استطاعت نہ ہوتی بھئی تو صحابہ جو تھے وہ حضور علیہ السلام سے زیادہ سوال نہیں کوچھتے تھے بھئی زیادہ سوال نہیں بس جو حکم بتلا دیا جاتا اس پر اپنی پوری کوشش کے مطابق جو ہے اس پر پوری کوشش کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو زیادہ سوالات کو حضور علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے چنانچہ صحابہ کوئی باز وقت بڑی ضرورت پیش آتی لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کی سوال پوچھنے کی پھر کبھی کوئی نیا آدمی آ جاتا مدینہ کے اندر اور اسے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا نیا نیا مسلمان ہوا ہے اسلام لانے کیلئے آیا ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس جب آتا تو صحابہ کہتے بھئی یہ بات بھی حضور علیہ السلام سے پوچھ لینا یا یہ بات بھی حضور علیہ السلام سے پوچھ لینا تو حضور علیہ السلام بس فرماتے جو میں بتا دوں اس پر عمل کرو اور جو نہ بتاؤں وہ مجھ سے مت پوچھو بھئی تو دیکھو اب اس شخص نے سوال کیا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جواب نہیں دیا بھئی کہ ہر سال بھئی بھئی حج تو اتنا مشکل ہے زندگی بھر میں کسی کے لیے ایک مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے اگر ہر سال ہوتا تو پھر کس مشکل میں پڑ جاتے لوگ بھئی تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ خاموش رہے پھر دوبارہ بھی خاموش رہے پھر تیسی مرتبہ پھر آپ نے جواب دیا حج فی کل عام ام مرتا واحدتا کہ حج جو ہے وہ کیا ہر سال ہے یا ایک ہی مرتبہ فقال اللہ بل مرتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ ایک ہی مرتبہ فما زادا فہو تتوعن تو جو اس پر زیادہ ہو وہ نفل ہے بھئی حج فرد حج ایک ہی ہے ایک مرتبہ جب وہ ادا ہو جائے اس کے بعد انسان جتنے بھی حج کرے گا وہ نفل حج ہیں بھئی یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں پہلے حدیث ذکر کر دی کہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی حج کے وجوب کا سبب بیت اللہ ہے اور بیت اللہ تو ایک ہی ہے لہذا لہذا عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے تو سبب کے اندر تقرار ہو تو وجوب کے اندر بھی تقرار آتا ہے لیکن یہاں بیت اللہ ایک ہی ہے اس کی عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے اگر فرض کریں بیت اللہ کئی ہوتے تو کئی حج بھی فرض ہو سبب میں تقرار ہے تو وجوب میں تقرار آتا ہے جیسے ہر سال رمضان آتا ہے تو ہر سال کے روزے شخص پر فرض ہو جاتے ہیں ہر روز ظہر کا وقت آ رہے تو ہر روز ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے مغرب کا وقت آ رہا ہے تو مغرب کی فرض ہو جاتی ہے کیونکہ نمازوں کے وجوب کا سبب کیا ہے وقت ہے اسی طرح روزے کے وجوب کا سبب کیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن یہاں پر سبب بیت اللہ ہے اور بیت اللہ تو ایک ہے اس میں تقرار نہیں جبکہ وہ وقت کے اندر تقرار ہے وہ بار بار روزانہ وقت آتا ہے تو ہر روز کی نماز اس کے مطابق ہر وقت کی نماز فرض ہوتی ہے وَلِأَنَّ سَبَبَهُ الْبَیْتُ اور اس لئے کیونکہ حج کے وجوب کا سبب بیت اللہ ہے وَأَنَّهُ لَا يَتَعْدَدُ اور بیت اللہ کے اندر تو تعدد نہیں ہے فَلَا يَتَقَرَّرُ الْوُجُوبُ لہذا وجوب بھی مقرر نہیں ہوگا سُمَّهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَورِ عِندَ عَبِي يُوسفَ وَأَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اور پھر یہ حج جو ہے واجب ہے فوری طور پر یعنی جس سال حج فرض ہو کیا اسی سال حج کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی جس وقت چاہے کر سکتا ہے تو یاد رکھئے امام ابو یوسف اور امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک حج علل فور واجب ہے یعنی فوری طور پر واجب ہے جس سال حج فرض ہو اسی سال کیا کرنا چاہیے حج ادا کرنا چاہیے اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حج جو ہے علل فور واجب نہیں ہے بلکہ علل تراخی واجب ہے یعنی تاخیر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ جب بھی زندگی بھر میں حج کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جبکہ شیخین رحم اللہ کے نزدیک اگر تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا جبکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تاخیر کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا بھئی ہاں یہ امام محمد رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تاخیر کرے لیکن حج فوت نہ ہو جائے حج رہ نہ جائے اس سے اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا بھئی گناہگار ہوگا جبکہ شیخین رحم اللہ کے نزدیک تاخیر کی صورت میں بھی گناہگار ہے لیکن بہرحال جب بھی وہ حج کرے گا ادا ہی ہوگا قضا نہیں گناہگار تو وہ ہوگا تاخیر کرنے کی صورت میں لیکن جب بھی حج کرے گا وہ ادا ہی ہوگا قضا نہیں ہوگا اور نیز جب بھی کر لے گا تو وہ تاخیر کا گناہ بھی ختم ہو جائے گا تاخیر کا گناہ بھی ختم ہو جائے گا شیخین رحموں اللہ فرماتے ہیں کہ حج جس سال فرض ہوا ہے کوشش کرنی چاہیے فوراں جل سے جلد آدھا کرے اس لیے کیونکہ حج مخصوص وقت میں آدھا ہوتا ہے سارا سال نہیں ہوتا حج کا مخصوص وقت ہے اور جب ایک دفعہ وقت گزر گیا اب پورے سال بعد پھر وہ وقت آئے گا اور پورا سال تو ایک بڑا لمبا زمانہ ہے کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں اس شخص کی موت آ جائے کیونکہ لمبا وقت ہے اور سال بھر میں تو موت کہانا کوئی نادر چیز نہیں ہے موت آ ہی جاتی ہے سال میں تو لہٰذا اس کو جلدی کرنی چاہیے تو کہتے ہیں سمہ ہوا واجب علی الفوری عند ابی یوسف رحم اللہ پھر یہ حج جو ہے واجب ہے علی الفوری فوری طور پر عند ابی یوسف رحم اللہ امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک وعن ابی حنیفت رحمہ اللہ وَهُمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ اور امام صاحب سے بھی ایسی ہی روایت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے بھئی امام صاحب سے یہ روایت تو نہیں ہے کہ حج فوری طور پر واجب ہے امام ابی یوسف رحم اللہ سے تو یہ روایت ہے کہ حج کیا ہے فوری فوری کرنا ضروری ہے جو کہ امام صاحب سے یہ روایت تو نہیں آتی کہ حج کہ حج حلال فور واجب ہے البتہ امام صاحب سے ایسی روایت آئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حج فوری طور پر ادا کرنا چاہیے اور وہ روایت یہ کہ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے پاس مال ہو تو کیا اسے حج کرنا چاہیے یا نکاح کرنا چاہیے کیا بہتر ہے بھئی حج کرنا چاہیے یا نکاح کرنا چاہیے تو امام صاحب نے فرمایا کہ اسے حج کرنا چاہیے یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ معلوم ہوئے امام صاحب کے نزدیک بھی حج کیا ہے علال فور واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اور امام صاحب سے بھی ایسی روایت ہے جو اسی بات پر دلالت کرتی ہے وَعِنَّ مُحَمَّدٍ وَشَافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى التَّرَاخِیِ جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک حج واجب ہے علالت تراخی تراخی کے طریقے پر یعنی اتمنان سے تاخیر کے ساتھ ان کی دلیل کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَظِیفَةُ الْعُمُرِ فَكَانَ الْعُمُرُ فِيهِ كَلْ وَقْتِ فِي الصَّلَحِ وہ فرماتے ہیں اس لئے کیونکہ حج جو ہے وہ عمر بھر کا وظیفہ ہے عمر بھر میں ایک ہی حج ہے عمر بھر میں ایک ہی حج ہے تو یہ نماز کی طرح ہوا جیسے نماز کا وقت لمبا ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر جب چاہے نماز انسان ادا کر لے جیسے زہر کا وقت مثلا فرض کریں ساڑھے بارہ سے شروع ہوتا ہے اور کوئی پانچ بجے کے قریب تک رہتا ہے تو دیکھئے سارا لمبا وقت ہے زہر کی نماز کا اور انسان اس میں جب چاہے ادا کرے چاہے مؤخر کر کے بلکل آخر وقت میں ادا کر دے وہ ادا ہی ہے تو وہ فرماتے ہیں جیسے نماز کے لئے اس کا وقت ہوتا ہے بلکل اسی طرح یہ ساری عمر کیا ہے حج کا وقت ہے تو جب بھی چاہے اس کو ادا کر لے ہاں البتہ یہ ہے کہ رہ نہ جائے بھئی رہ نہ جائے تو وہ فرماتے ہیں لئنہو وظیفت العمری اسی کیونکہ حج جو ہے وہ عمر بھر کا وظیفہ ہے فکان العمر فیہ کل وقت فی الصلاة تو عمر جو ہے وہ اس حج کے معاملے میں اسی طرح ہے جیسے کہ وقت ہے نماز کے معاملے میں وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ وہ جو امام یوسف اور امام صاحب کا قول آیا بھئی ان کی وجہ میں نے ذکر کر دی وہ کیا فرماتے ہیں کہ حج کا مقصود زمانہ ہے اس سال نہیں کرے گا تو پھر سال کے بعد دوبارہ وہ وقت آئے گا اور یہ بڑا لمبا وقت ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر اس کی موت آ جائے بھئی تو یہ وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ انہو یخس بی وقت ان خاص ہیں کہ حج جو ہے وہ خاص ہے مقصود وقت کے ساتھ اور موت جو ہے پورے پورے سال کے اندر یہ نادر نہیں ہے سال میں تو موت آ ہی جاتی ہے تو لہذا وقت تنگ ہوگا بطور احتیاط کے وقت تو کیا کیا جائے گا تنگ کیا جائے گا بطور احتیاط کی کہ جلدی کر لئے اور اسی وجہ سے جلدی کرنا وہ افضل ہے بخلافی وقت اس صلاتی بخلاف نماز کے وقت کے امام شافی اور امام محمد اللہ نے کس پر قیاس کیا تھا حج کو نماز پر کہتے ہیں بھئی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے دو تین گھنٹے یا چار گھنٹے کا وقت ہوگا ایک نماز کا اور اتنے وقت میں تو موت کا آنا نادر ہے تندرست آدمی ہوتا ہے تو عموماً اتنے وقت میں موت نہیں لیکن سال تو بڑا طویل وقت ہے سال کے اندر تو موت کا آنا نادر نہیں ہے لہٰذا دونوں میں فرق آ گیا نماز میں تاخیر کر بھی لے تو اتنے وقت میں موت کا آنا نادر نہیں کوئی حرج اس میں نہیں ہے لیکن اگر حج میں تاخیر کرتا ہے وہ تو بڑا لمبا زمانہ ہے پورے سال کا ہے تو اس میں موت آ سکتی ہے لہٰذا اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے یہ معنی ہے بخلاف وقت الصلاة بخلاف نماز کے وقت کے لئن الموت فی مثلہ نادر اس لئے کیونکہ موت جو ہے اس قسم کے وقت کے اندر نادر ہے یعنی تھوڑے سے وقت میں وَإِنَّا مَا شَرَتَ الْحُرِّيَّةَ وَالْبُلُوغَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بھئی متن کے اندر متن کے اندر صاحبِ قدوری نے قید لگا دی آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی الْحَجُ وَاجِبٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ تو آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی شرط لگائے اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّا مَا شَرَتَ الْحُرِّيَّةَ وَالْبُلُوغَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور صاحبِ قدوری نے شرط لگائے آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی بوجہ حضور علیہ السلام کے قولِ مبارک کے آپ نے فرمایا اَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشَرَ حِجَّ جِن سُمَّ اُعْتِقَفَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا صَبِيِّن حَجَّ عَشَرَ حِجَّ جِن سُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اَيُّمَا عَبْدٍ جُوْقُ جس کسی غلام نے بھی حَجَّ عَشَرَ حِجَّ جِن جس کسی غلام نے بھی دس حج کر لیے یعنی غلامی کی حالت میں ہی دس حج کر لیے سُمَّ اُعْتِقَ پھر اس کو آزاد کر دیا گیا فَعَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ تو اس پر حج الْإِسْلَامِ واجب ہے فرض ہے حج اسلام یعنی وہ فرض حج بھئی فرض حج تو اس پر وہ فرض حج اس کے ذمہ باقی ہے یعنی وہ اس کو کرنا پڑے گا تو دیکھو غلامی کی حالت میں بے شک دس حج بھی کر لے وہ فرض حج ادا نہیں ہوگا بلکہ آزاد ہونے کے بعد اگر زاد اور راحلہ پر خادر ہو جاتا ہے اور تو اس پر دوبارہ حج کیا ہوگا اب اس پر حج واجب ہوگا اب ادا کرے گا تو فرض ادا ہو جائے گا تو فَعَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ اس کو بھی اسی طرح بھئی میں نے بتلا ہے حجت الْإسْلَام بھی پڑھ سکتے ہیں اور حجت الْإسْلَام بھی اور حجت الْإسْلَام سے کیا مراد ہے وہ فرض حج مراد ہے بھئی تو سُمَّ اُعْتِقَ پھر اس کو آزاد کر دیا گیا فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ تو اس پر حج الْإسْلَام ہے یعنی فرض حج ہے وَأَيُّمَا صَبِيِّنْ حَجَّ آشَرَحِجَجِنْ اور جس بچے نے دس حج بھی کر لیے سُمَّ بَلَغَ پھر بالغ ہو گیا فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ تو اس پر حج الْإسْلَام فرض ہے واجب ہے یعنی بالغ ہونے کے بعد پھر کرنا پڑے گا جو پہلے کیے تھے وہ سارے کیا تھے نفلی حج تھے بھئی یہ تو تھی نقلی دلیل اور آگے اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھئی وَلِئَنَّهُ عِبَادَتٌ اور اس لیے کیونکہ حج جو ہے وہ عبادت ہے وَالْعِبَادَاتُ بِأَسْرِهَا مَوْضُوعَةٌ عَنِ السِّبِيَانِ اور عبادات جو ہیں بِأَسْرِهَا ساری کی ساری مَوضُوعَةٌ عَنِ السِّبِيَانِ وہ اٹھا لی گئی ہیں عَنِ السِّبِيَانِ بچوں سے عبادتیں ساری کی ساری کیا ہے وہ بچوں سے اٹھا لی گئی ہیں اور ان پر عبادتیں واجب نہیں ہیں بھئی تو لہٰذا حج بھی ایک عبادت ہے یہ بھی بچے پر فرض نہیں ہوگا تو یہ تو عقلی دلیل ذکر کر دی بھئی کس کی کہ بچے پر حج فرض نہیں ہے اور غلام پر بھی اسی طرح یاد رکھ کہ حج فرض نہیں ایک تو جیسے حدیث میں آیا اور نیس اس لیے کیونکہ غلام جو ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور کسی چیز کا مالک نہیں تو زاد اور راحلہ کا بھی مالک نہیں اور حج تو واجبی کس پر ہوتا ہے جو کس چیز کا مالک ہو زاد اور راحلہ کا مالک ہو جو اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو بھئی وَلْعَقْلُ شَرْطُ لِسْحَدِ تَكْلِيفِ اور عقل جو ہے وہ شرط ہے تکلیف کے صحیح ہونے کی تکلیف کیا مانا یہ مکلف بنانا مکلف بنانا کیا مانا ذمہ دار بنانا کیا بنانا ذمہ دار بنانا تو تو عاقل جو ہے وہ شرط ہے ذمہ دار بنانے کے صحیح ہونے کی کسی کو ذمہ دار بنانا تب ہی صحیح ہوگا شریعت تب ہی کسی شخص کو ذمہ دار بناتی ہے عبادات وغیرہ کا کہ جب وہ کیا ہو جب وہ عاقل رکھنے والا ہو سمجھ میں آئے بھائی جی تو کہتے ہیں والعاقل شرط لسے حد تکلیفی اور عاقل شرط ہے ذمہ دار ہونے کے صحیح ہونے کی وَقَدَا سِخَتُ الْجَوَارِحِ مطن میں قید آئی تھی الْعَسِحَائِ وہ جو صندرست و یعنی صحیح سلامت ہوں اس کی بھی وجہ ذکر کر رہے ہیں وَقَدَا سِخَتُ الْجَوَارِحِ اور اسی طرح ہے آزا کا صحیح ہونا یعنی وہ بھی شرط ہے ذمہ دار بنانے کے صحیح ہونے اس لیے کیونکہ حج ہے بڑا لمبا سفر تیہ کر کے جانا ہے تو اگر ایک شخص اپاہج ہے اور معذور ہے تو وہ تو اتنے لمبا سفر کر کے اور وہاں پہنچ نہیں سکتا اور نید افعال کو سر انجام نہیں دے سکتا اس لیے اعضا کا صحیح ہونا بھی شرط ہوگا یہاں پر بھئی لِأَنَّ الْعِزَّ دُونَهَا لَازِمُنْ اس لیے کیونکہ حاجز ہی اس کے بغیر لازم ہے اگر تندرست نہیں ہے اپاہج ہے پھر تو وہ حاجز ہوگا اس کے ساتھ تو حاجز ہی لازم ہوئی اور جب حاجز ہے حج کو ادائی نہیں کر سکتا تو شریعت بھی پھر اس چیز کا انسان کو مکلف نہیں بناتی جس سے انسان حاجز ہو بھی وَالْآَمَا اِذَا وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ مُعْنَتَ سَفَرِهِ وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً لَا يَجْبُ عَلَيْهِ الْحَجُ عِندَ عَبِ حَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهِ اور اندھا جو ہے نابینا بھئی نابینا اگر اس کے پاس زاد اور راحلہ ہے زاد اور راحلہ ہے تو بھی اس پر حج واجب نہیں امام صاحب کے نزدی سے اور اسی طرح اگر اس کو کوئی رحنما مل جائے نابینا کو کون مل جائے کوئی رحنما مل جائے جو اس کے رحنما ہی کر سکے سفر میں اور افعال حج وغیرہ کے اندر تو بھی امام صاحب کے نزدی اس پر حج واجب نہیں ہے حج واجب نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں جب اس کو رحنما مل جائے جو اس کی رہنمائی کرے تو پھر اس پر حج کیا ہے واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْعَمَا اِذَا وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ مُعْنَتَ سَفَرِهِ اور نابینا جب وہ پالے من اس شخص کو یکفی ہی جو اس کے لئے کافی ہو مُعْنَتَ سَفَرِهِ سفر کی مشقت میں سفر کی مشقت سے اس کے لئے کافی ہو وَوَجَدَ زَادَ وَرَاحِلَةً اور یہ نابینا زاد اور راحلہ کو بھی پالے تو لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُ تو اس پر حج واجب نہیں ہے عِنْدَ بِحَنِیفَةً رَحْمُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک خِلَافَ اللَّهُمَّا بَخِلَافَ صَحِبَيْنَكَ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ یہ تحقیق یہ بات گزر چکی ہے کتاب اس فلات کے اندر بھئی باب الجمعہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اندھے پر جمعہ فرض نہیں ہے بھئی اندھے پر تو یہ بات وہاں ذکر ہو چکی وَأَمَّ الْمُقْعَدُ فَعَنْ أَبِحَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهِ اَنَّهُ يَجِبُو اور جو اپاہج ہے اپاہج مقعد کہتے ہیں اپاہج کو بھئی معذور جو ہے اور جو اپاہج ہے فَعَنْ أَبِحَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهِ تو امام صاحب سے روایت یہ ہے کہ انہو يَجِبُو اس پر حج کیا ہے واجب ہے یعنی جب کوئی اس کے لئے کوئی اس کے ساتھ ہو تو پھر اس صورت میں اس پر حج واجب ہے تو وہ فرماتے ہیں فَعَنْ أَبِحَنِیفَةً رَحِمَان صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ انہو يَجِبُو کہ اس پر حج واجب ہے لِأَنَّهُ مُسْتَطِعٌ بِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ وہ استطاعت رکھنے والا ہے وہ حج کی استطاعت رکھنے والا ہے بغیر ہی اپنے علاوہ کے ذریعے اپنے علاوہ کسی دوسرے کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے جو اس کی مدد کرے اس کے ساتھ رہے تو اس کے ذریعے یہ کیا کر سکتا ہے یہ حج کی استطاعت رکھنے والا ہے فَعَشْبَحَلْ مُسْتَطِعَ بِرْرَّاحِ لَتِي تو یہ معذور مشابہ ہو گیا اس شخص کے جو استطاعت رکھنے والا ہے حج کی برراحلتی سواری کے ذریعے بھئی جیسے وہ عام آدمی ہے اس کے لیے استطاعت کی شرط لگائی بھی شریعتیں مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اور استطاعت وہ کس کے ذریعے ہوگی زاد اور راحلہ کے ذریعے جبکہ امام صاحب کے نزدیک اکتیسری شرط بھی ہے جو آپ نے مطن میں پڑھ لی کہ اس کے وہ تندرست ہو صحیح سلامت ہو معذور نہ ہو تو امام صاحب کے نزدیک استطاعت دو عمروں سے ہوگی دو چیزوں سے ہوگی ایک تو ذاد اور راحلہ یعنی مال بھی اس کے پاس اتنا ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے عذابی صحیح سلامت ہو معذور اور اپاہج ہو نہ ہو تو کہتے ہیں تو یہ شخص اس شخص کی طرح ہو گیا یہ جو معذور ہے جو استطاعت رکھتا ہے راحلہ کے ذریعے بھئے عام آدمی حج کی استطاعت کب رکھے گا جب اس کے پاس راحلہ ہو سواری کا جانور ہو بھئے یا کرایہ پر لے سکے تو جب عام آدمی کے اندر جیسے راحلہ کی ذریعے اس کی استطاعت ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح اپاہج کی جب کوئی مدد کرنے والا اور ساتھ دینے والا ہو تو اس کی بھی کیا ہو جاتی ہے استطاعت ثابت ہو جاتی ہے لہٰذا اس پر بھی پھر حاج فرض ہوگا حاج واجب ہوگا بھئے یہ اندھے کے بارے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں بھئے ایک روایت کے مطابق اگر رہن و ماں مل جائے پھر بھی اس پر حاج واجب نہیں اور ایک روایت کے مطابق اگر رہن و ماں مل جائے تو پھر حاج اس پر واجب ہے واجب ہے تو اس قول کے مطابق دیکھی اپاہج جو ہے اس کو بھی اگر کوئی مدد والا اور ساتھ دینے والا مل جائے تو پہلے قول کے مطابق پہلا قول کیا آیا تھا اندھے کو اگر رہن و ماں مل جائے پھر بھی اس پر حاج واجب نہیں تو اس قول کے مطابق اس اپاہج پر بھی حاج واجب نہیں ہوگا اور دوسرا قول کیا تھا اگر اندھے کو رہن و ماں مل جائے تو اس پر حاج واجب ہے تو اس کے مطابق دیکھئے یہ دوسرا قول یہ جو کتاب میں آیا کہ اپاہج کو بھی اگر کوئی مدد کرنے والا ساتھ دینے والا مل جائے تو اس پر بھی حج کیا ہے واجب ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُقَادُ فَانْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ وَأَنَّهُ يَجْبُ لِأَنَّهُ مُسْتَطِعُ بِغَيْرِهِ فَأَشْبَحَ الْمُسْتَطِعَ بِالرَّاحِلَةِ اور باقی اپاہج جو ہے تو امام صاحب سے روایت ہے کہ اس پر حج واجب ہے اس لئے کیونکہ وہ استطاعت رکھنے والا ہے اپنے علاوہ کے ذریعے فَأَشْبَحَ الْمُسْتَطِعَ بِالرَّاحِلَةِ تو یہ مشابہ ہو گیا اس شخص کے جو راحلہ کے ذریعے استطاعت رکھنے والا ہے وَأَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجْبُ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اپاہج پر حج واجب نہیں لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِلِنَ عَلَى الْعَدَائِ بِنَفْسِهِ اس لئے کیونکہ اپاہج جو ہے وہ خود ادا پر قادر نہیں ہے اپاہج تو افعال حج کو خود کرنے پر قادر ہی نہیں ہے ہر جگہ پر کیا چاہیے کوئی اس کی مدد کرنے والا چاہیے جہاں بھی جانا ہے کوئی اس کو اٹھا کر لے کر جائے اور پہنچائے وہاں پر تو وہ تو قادر ہی نہیں بِخِلافِ الْعَامَا بِخِلافِ کس کے؟ اندھے کے اندھے کے بارے میں کیا آیا تھا؟ خِلافَ اللَّهُمَا صاحبین کے نزدیک اندھے پر حاج واجب ہے تو یہاں امام محمد رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپاہج پر حاج واجب نہیں بِخِلافِ الْعَامَا بِخِلافِ آمَا کے کہ اس پر حاج واجب ہے جی وہی بات ذکر کر رہے ہیں تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپاہج پر حاج واجب نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ خود ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے بِخِلافِ الْعَامَا بِخِلافِ اندھے کے لِعَنَّهُ لَوْهُ دِيَا يُعَدِّ بِنَفْسِهِ اس لیے کیونکہ اندھا جو ہے اگر اس کی رہنمائی کر دی جائے يُعَدِّ بِنَفْسِهِ تو وہ خود ادا کر لے گا اندھے کی صرف رہنمائی کر لی جائے تو وہ خود کیا کر لے گا؟ ہر ہر فعل بتاتے جائیں وہ خود کرتا چلا جائے گا جبکہ اپاہج وہ تو ذرا چل پھر ہی نہیں سکتا وہاں تو ہر وقت کسی کے اٹھا کر لے کر جائے اور وہ اپفیل اس کو ذریعے سرانجام دے تو سمجھ میں آئے بھئی؟ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر بھئی یہ معنی لیا اَنَّهُ لَوْهُ دِيَا يُعَدِّ بِنَفْسِهِ اس لیے کیونکہ اندھا جو ہے اگر اس کی رہنمائی کر دی جائے تو وہ خود ادا کر لے گا فَأَشْبَحَ ظَالَّ عَنْهُ فَأَشْبَحَ فَأَشْبَحَ ظَالَّ عَنْهُ تو یہ شخص یہ اندھا جو ہے مشابہ ہو گیا وہ جو ذال ہے اس سے یعنی راستے سے جس سے راستہ کھو گیا ہے بھئی راستہ کیا ہے؟ بھئی ذال آنی طریق جس سے راستہ کھو گیا ہے یہ یوں کہیں وہ شخص جس کو یہ تو پتہ ہے کہ حج ارکان دین میں سے ایک رکن ہے لیکن اس کو راستے کا پتہ ہی نہیں بیچارہ جس جگہ پر رہتا ہے وہاں کوئی اس کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ حج کہاں کیا جاتا ہے کس راستے سے جائیں گے کیسے مکہ پہنچیں گے اور کہاں کہاں ادا کریں گے کس طریقے سے تو یہ جو شخص ہے اس سے حج ساقص نہیں کیونکہ اگر اس کو کوئی رہنما مل جائے گا جو اس کو راستہ بتلا دے گا حج کے مقامات بتلا دے گا تو اس کے ذریعے اس کے رہنمای سے یہ حج ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی بھی رہنما مل جائے تو یہ حج ادا کر سکتا ہے تو اسی طرح اندھا بھی ہے اس کے بھی اگر کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے حج ادا کر سکتا ہے تو لہٰذا یہ اندھا اس کی طرح ہوا ظال عنی طریق کی طرح ہوا اور ظال عنی طریق پر تو حج واجب ہے اس سے حج ساقط نہیں لہٰذا اندھے سے بھی حج ساقط نہیں جبکہ اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے بھئی یہ معنی ہے فَأَشْبَحَتْ ظَالَّا عَنْهُ لہٰذا یہ نابینا مشابہ ہو گیا ظال عنی طریق جو وَلَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَتِ عَلَى الزَّادِ وَالْرَاحِلَتِ اور ضروری ہے قدرت زاد اور راحلہ پر مطن میں کیا آیا تھا بھئی اِذَا قَدَرُ عَلَى الزَّادِ وَالْرَاحِلَتِ جب وہ لوگ قادر ہوں کس پر زاد اور راحلہ پر تو کہتے ہیں ضروری ہے اس حج میں زاد اور راحلہ پر قدرت کا ہونا کتنا مال وغیرہ ہو تو اس کو زاد اور راحلہ شمار کیا جائے گا اور اس شخص پر حج واجب ہوگا تو آپ کو بتلائیں گے کہ راحلہ راحلہ تو یہ ہے سواری پر قدرت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا مال ہو جس کے ادھرئے اونٹ پر مثلا دو آدمی سفر کرتے ہیں تو وہ ایک آدمی کا کرایہ اس کے پاس ہو ایک آدمی کا اس میں خود جانا ہے نا حج پر تو اس کے پاس اپنا کرایہ ہو آنے اور جانے کا یہ کرایہ دے سکے سواری کا سورہ سمجھ میں آگئے اور اکیلا ہے تو اونٹ کی ایک جانب اس کے لئے کافی ہے یا پورا اونٹ اس کے لئے لینا ضروری ہوگا سفر میں جو ساتھی مل جائیں گے ایک اپنی جانب کا کرایہ دے گا دوسرا اپنی جانب کا کرایہ دے گا تو لہٰذا اس کو ضرورت کتنے کی ہے ایک جانب کی ضرورت ہے اپنے سوار ہونے کے لئے تو پورے اونٹ کا یعنی کرایہ ہونا ضروری نہیں بلکہ کتنا کرایہ ہونا ضروری ایک جانب کا کرایہ جس پر یہ سفر کر کے حرام پہنچ سکے اور پھر اس پار واپس آسکے تو کہیں گے یہ شخص راحلہ پر قادر ہے سورہ سمجھ میں آگئے یا اسی طرح بھئی یہ تو عام کمزور آدمی ہے کمزور آدمی ہے کہ پیدل سفر کرنا بھئی بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں پیدل چلنا ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اور بعض دیہات کے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے بڑی قوت دی ہوتی ہے پیدل چلنا تو ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہاں سامان کا اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو اتنی خدرت ہو وہ ایک بر برداری کے اونٹ کو کرایا پر لے سکے جس پر کیا کرے اپنا سامان وغیرہ لاد کر لے جا سکے بھئی سامان وغیرہ کیونکہ بھئی اب تو اللہ نے بڑی آسانیہ فرما دی پہلے تو حج بڑا مشکل تھا کھانے پینے وغیرہ کا سامان یہ ساتھ لے کر چلنا پڑتا تھا جنگنوں سے گزر رہے ہیں نہ کوئی کھانے کی جگہ ہے نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے وہیں پر پڑاؤ ڈالتے تھے وہیں پر اپنا کھانا تیار کرتے تھے اور پھر اس طرح سفر کرتے ہوئے جاتے تھے بھئی تو لہٰذا ایک یا تو کیا کرے یا تو اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اونٹ اکمزور آدمی ہے تو ایک اونٹ پر ساوار ہونے ایک جانب کی رایہ پر لینے کہ بقدر اس کے پاس مال ہو آنے اور جانے کا سورت سمجھ میں آگئے یا ایک اونٹ کی رایہ پر لے سکے اپنا سامان وغیرہ لادنے یعنی خود تو مضبوط ہے آرام سے بھئی قافلے جیسے پہلے سفر کرتے تھے صبح صبح نکلتے تھے اور پھر ذرا سورت اونچا ہو جاتا دوپہر سے پہلے پہلے کیا کر دیتے تھے پڑھاؤ ڈال لیتے تھے تو تو اتنا مال ہے کہ جس کے دلیے وہ کیا کر سکتا ہے اپنے سامان کیلئے ایک اونٹ کی رایہ پر لے سکتا ہے اور خود تو مضبوط آدمی پرواہ بھی نہیں ساتھ چلتا جا سکتا ہے قوت ہے اس کے اندر تو پھر اس کے لئے ایک اگر کی رایہ والا باربرداری والا اونٹ لے سکتا ہے حرم تک جانے کا اور واپسی کا تو یہ اس کو کیا کہیں گے یہ راہلہ پر قادر ہے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَتِ عَلَى الزَّادِ وَالْرَاحِلَتِ اور ضروری ہے قدرت عَلَى الزَّادِ وَالْرَاحِلَةِ زاد اور راہلہ پر وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْتَرِ بِهِ شِقَّ مَحْمِلٍ اَوْ رَأَسَ زَامِلَتٍ اور وہ قادر ہونا ہے اتنی مقدار پر اتنے مال پر کہ یک تری بھی محمیلین محمیل وہ جو اونٹ پر سواروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہیں کیا کہیں گے اس کو پالکی کہیں گے کجاوہ نہیں کجاوہ تو سواری کے لیے نہیں وہ سواری کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ برحال جو بھی ہو چاہے کجاوے کے صورت میں اس کو بیٹھنے کی جگہ بنا لی جاتی تھی کہ دو سوار اس پر سوار ہوتے ایک ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف تو اس کو محمیل کہتے ہیں محمیل تو شق کہتے ہیں جانب کو ایک حصے کو کہ وہ ہوا قدر مایک تری بھی شق کا محمیلین وہ اتنی مقدار ہے کہ جس کے ذریعے کرایہ پر لے سکے محمیل کی ایک جانب کو محمیل کے ایک حصے کو اور رأسہ زاملتین زاملہ زامل وہ اونٹ جو باربرداری کے لیے جس پر سامان وغیرہ لادا جاتا ہے اسی کی معنیہ زاملہ ہے بھئی اور رأسہ زاملتین یا کیا اتنا مال ہو جس کی دیئے کرایہ پر لے سکے رأسہ زاملتین ایک فرد زاملہ ایک فرد یعنی ایک اونٹ کرایہ پر لے سکے وَقَدْرُ النَّفَقَتِ زَاہِبًا وَجَائِيًا اور نفقے کی مقدار زَاہِبًا وَجَائِيًا اس حال میں کہ وہ جانے والا ہو اور آنے والا ہو یعنی آنے اور جانے کے بقدر نفقے کی مقدار بھی اس کے پاس ہو بھئی لیانہو علیہ السلام دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ یہ آپ نے کیسے قید لگا دی زاد اور راحلہ کی اور ان کی تفصیل کی کہتے ہیں لینہو علیہ السلام اُسُئِلَ عَنِ السَّبِيلِ إِلَيْهِ کہ حضور علیہ السلام سے سبیل الیلحج کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ تو قرآن میں کیا فرماتے ہیں مَنِ السَّتَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اس کی کیا تفصیل ہے کیا معنی ہے فَقَالَ أَزَّادُ وَالْرَاحِلَتُ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زاد اور راحلہ ہے اس کے ذریعے فَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ یہاں سے دوسری بات بتلا رہے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے ایک شخص ہے اس کے پاس اتنا مال تو نہیں کہ وہ یہاں سے لے کر مکہ تک سواری کے جانور کو کرایہ پر لے اور وہاں سے لے کر یہاں تک واپسی پر جتنا کرایہ بنتا ہے اتنا مال تو نہیں ہے لیکن یہ ایک اور آدمی کے ساتھ مل جاتا ہے اور دونوں جو ہیں یہ مل کر کرایہ دے دیتے ہیں مکہ سے آنے جانے کا مکہ تک آنے جانے کا اور باری باری اونٹ پر سوار ہوتے ہیں پہلے ایک سوار ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے اور پھر دوسرا تو آپ دیکھو معلوم ہوا اس کے پاس پورا مال نہیں ہے بلکہ باری کے اعتبار سے تو پورا ہو جاتا ہے لیکن خود یہ پورے سفر کے لیے اس کے پاس سواری کا جانور نہیں ہے تو کیا اس پر بھی حج واجب ہو گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ باری کا اعتبار نہیں ہے اتنا مال ہونا چاہیے جس میں خود کیا کر سکے پورے سفر کا خرچہ اٹھا سکے اور کرایہ دے سکے پھر اس پر حج واجب ہوگا اگر اس سے کم ہے یعنی صرف باری باری کے برابر مال ہے تو اس پر حج واجب ہی نہیں کیونکہ راحلہ کا ہونا تمام سفر میں ضروری ہے بھئی تو لہٰذا اب اتنا مال ہونا چاہیے مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْيَكْتَرِيَ عُقَبَتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اور اگر ممکن ہو اس کے لئے اَنْيَكْتَرِيَ کہ وہ کرایہ پر لے لے عُقَبَتَ باری کو عُقَبَا کس کو کہتے ہیں باری کو فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس پر حج واجب نہیں ہے لِأَنَّهُمَا اِذَا کَانَا يَتَعَقَبَانِ اس لیے کیونکہ یہ دونوں آدمی جب باری باری سوار ہوں گے یہ تاقب کا مانا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یعنی ایک دوسرے کے بعد باری باری جب سوار ہوں گے لَمْ تُو جَدِ الرَّاحِلَةُ فِي جَمِعِ السَّفَرِ تو راحِلَةُ پورے سفر میں نہیں پائی جائے گی حالانکہ راحِلَةَ تَو پورے سفر میں ہونا شرط تھا وَيُشْتَرَةُ اَنْ يَقُونَ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ اور یہ بھی شرط ہوگا کہ یہ ازاد اور راحِلَة جو ہیں وہ زائد ہوں عَنِ الْمَسْكَنِ اس شخص کے رہائش سے وَعَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ اور ان چیزوں سے جو اس کے لیے ضروری ہیں کَلْ خَادِنِ جیسے کہ خادم ہے وَأَسَاسِ الْبَيْتِ اور گھر کا جو سامان ہے وَسِيَابِهِ اور اس کے جو کپڑے ہیں لِأَنَّ حَادِهِ الْأَشْيَاءَ مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَةِ اس لیے کیونکہ یہ چیزیں تو مشغول ہیں کس کے اندر اس شخص کے حاجتِ اصلیہ کے اندر اس کی بنیادی ضروریات کے اندر لہٰذا ان کا اعتبار نہیں ہے ان کے علاوہ کتنا مال ہونا چاہیے زاد اور راحلہ کے بقدر وَيُشْتَرَتُ وَأَيَكُونَ فَاضِلًا اَنَّا فَقَتِ عَيَّالِهِ الْأَخِينِ عَوْدِهِ اور یہ بھی شرط ہوگا کہ وہ زاد اور راحلہ زائد ہو کس چیز سے اس کے گھر والوں کے خرچے سے الْأَخِينِ عَوْدِهِ اس کے واقسی کے وقت تک بھئی یہ شرط آپ نے کہاں سے لگا دی کہ گھر والوں کے لیے بھی واقسی تک کا خرچے کا انتظام ہونا چاہیے کہتے ہیں بھئی اَنَّا النَّفَقَةَ حَقٌ مُسْتَحَقٌ لِلْمَرْأَتِ اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے وہ حق مُسْتَحَقٌ وہ لازمی حق ہے للمرْأَتِ کس کے لیے عورت کے لیے عورت کا نفقہ وہ خامن پر اللہ تعالیٰ نے واجد کیا تو یہ اس کا لازمی حق ہے جو دینا پڑے گا تو یہ عورت کا حق ہوا تو یہ حق العابد ہوا کیا ہے بندے کا حق ہے نا تو یہ حق العابد اور حاج کیا ہے وہ حق اللہ ہے اللہ کا حق ہے بطور عبادت کے واجب کرا دی تو ایک طرف ہے حق اللہ ایک طرف ہے حق العابد بھئی اور حق العابد وہ مقدم ہے حق اللہ پر بندے کا حق کیا ہے مقدم ہے کس پر حق اللہ پر یعنی حق شریعت پر سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھئی عجیب بات حق اللہ کو مقدم ہونا چاہیے تھا حق العبد کو مؤخر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں حق العبد مقدم ہے اور حق اللہ مؤخر ہے کہتے ہیں بھئی یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ حق العبد کیا ہے اس کو مقدم کرو کس پر حق شرع پر بات سمجھ میں آگئی تو یہ حق العبد کا حق شرع پر مقدم ہونا یہ بھی کس کا حکم ہے یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے یہ شریعت ہی کا حکم ہے ہم نے نہیں مقدم کیا حق اللہ پر حق العبد کو بلکہ یہ شریعت نے نہیں مقدم کیا ہے دلیل سمجھ میں آگئی بھئی وحق العبد مقدم على حق شرع بعمره اور بندے کا حق جو ہے مقدم ہے وہ مقدم ہے شریعت کے حق پر بعمره بعمر الشرع کس کے حکم سے شریعت کے حکم سے ہی بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو راحلہ کی شرط ہم نے لگائی نا راحلہ کی شرط یہ حدیث وغیرہ میں یہ دور والے لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں یا مکہ کے قریب رہتے ہیں یعنی تین دن سے کم مسافت پر رہتے ہیں ان کے لیے راحلہ کی شرط نہیں ہے ان کے لیے راحلہ کی شرط نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے وہ تو قریب رہتے ہیں ان کے لیے تو کوئی اتنی خاص مشقات نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ اَلَيْسَ مَكْتَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ قریب رہتے ہیں موسیقی